بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلم على رسول کریم و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہو اما بعد آج ہماری یہ کلاس قزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 42 نمبر کلاس ہے اور آج ہم اس کلاس کے اندر حدیث نمبر 112 سے شروع کریں گے یہ باب ہے بارہ نمبر اور اس میں باب الحسو علی الاسدیاد من الخیر فی آواخر العمر باب ہے اس بارے میں کہ آخری عمر میں جا کے زیادہ نیکیاں کرنا زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرنا باب الحسو باب الحسو اللہ اکبر اس کے بعد اس بارے میں ایک آیت بیان فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ فرمایا قال اللہ تعالی فرمایا اللہ تعالی نے اے لوگو کیا ہم نے تمہیں ایسی عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں اگر کوئی نصیت حاصل کرنا چاہے تو وہ نصیت حاصل کر لے اور تمہارے پانڈ درانے والا بھی آئے تھا یعنی گوئے کہ لمبی عمر ہو جانا یہ کافی ہے انسان کی نصیت پکڑنے کے لیے انسان اگر آخر عمر میں بھی جا کر نصیت نہیں پکڑتا تو گوئے کہ اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے عمر دی اور انسان اس میں نصیت حاصل نہیں کر سکا ہے تو لمبی عمر کی یعنی عمر ملنے کے بنیاد پہ انسان کو نیکیوں میں بڑھنا چاہیے نہ یہ ہے کہ کسی اور چیز میں یہ مقصد ہے اس آیت کے پیش کرنے کا اس بارے میں قال ابن عباس رضی اللہ عنہ والمحققین ابن عباس رضی اللہ عنہ اور تحقیق کرنے والے علماء اس آیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اولم نعمرکم ستین سنتن کہ کیا تمہیں ساٹھ سال کی جو ہے وہ عمر نہیں دی گئی نہیں دی گئی جس ساٹھ سال کی عمر میں جا کے انسان نصیت حاصل کر لیتا ہے گویا کہ زیادہ عمر کی ایک حد عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ساٹھ سالہ آ رہے ہیں وَيُعِيدُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ انشاءاللہ اور فرماتے ہیں کہ یہاں عمر انسان کو دی جائے جس سے وہ انسان نصیت حاصل کر لے تو اس عمر سے مراز ساٹھ سال کی عمر ہے اور اس کی تائید کرے گی حدیث جو ہم آگے ذکر کرتے ہیں وہ بھی وَقِيلَ مَعْنَا اور بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا ہے سامانیت عشر سنہ اٹھارہ سال اٹھارہ سال وَقِيلَ اربعین سنہ اور کچھ لوگوں نے چالیس سال وَقَالَهُ الْحَسَنُ وَالْكَلْبِي وَمَسْرُوخ یہ والی بات جو ہے یعنی اٹھارہ سال کی چالیس سال کی یہ والی بات جو ہے وہ بیان کی ہے امام حسن نے یعنی حسن الباصری امام کلبی نے اور مسروق نے جو کہ تابعی ہے وَنُقِلَ عَنِي بِلْعَبَاس ایضاً رَبْدُ اللَّهِ بِلْعَبَاس سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ اَنَّا أَهْلِ مَدِينَة كَانُوا اِذَا بَلَغَ اَحَدُمْ أَرْبَعِينَ سَنَا تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَة تَفَرَّغَ وَهُوَ الْبُلُوغ اور کہتے ہیں ابن عباس کہ اہل مدینہ کے لوگوں کا ایک طریقہ تھا جب کسی کی عمر چالیس سال ہو جاتی تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَة تو وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا فارغ ہو جاتا وَقِيلَهُ الْبُلُو اور کہا گیا ہے کہ اس عمر سے مراد جو آیت میں عمر ہے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا اِتَذَكَّرْ فِي مَنْ تَذَكَّرْ یہاں سے مراد اس عمر میں انسان کا بالغ ہونا ہے انسان بالغ ہو گیا تو اس کے نصیت پکڑنے کے لیے یہ عمر کافی ہے اس نصیت میں آ کے نصیت پکڑے وَجَّأَكُمُ النَّذِير اور اس عائت میں جو یہ لفظ گزرے ہیں اس کے بارے میں قال ابن عباس والجمہور جمہور علماء اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَالنَّذِيرُ صلی اللہ علیہ وسلم کہ النذیر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَقِيلَ أَشَّيْبُ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَجَّأَكُمُ النَّذِير یعنی درانے والا اس سے مراد انسان کا بڑھاپا بھی لیا گیا انسان کا بڑھاپا بھی اس سے مراد لیا گیا ہے کہ انسان بڑھا ہو رہا ہے تو یہ انسان کو یہ عمر دھرا رہی ہے کہ اس کی موت آگئی ہے قَالَهُ عِكْرَمَةِ اس کو عِكْرَمَةَنَے اور ابن عُيَيْنَا اور دوسرے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں نذیر سے مراد دھرانے والا انسان کی عمر کا وہ حصہ ہے جس میں انسان جا کے بڑھا ہو جاتا ہے اللہ حُّ پر یعنی گویا کہ یہ جو آیت گزری ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورت فاطر کے آیت نمبر 37 کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی کہ جس میں کوئی نصیت لینے والا نصیت پکڑ لیں تو وہ اتنی عمر یعنی اس کی حد کیا ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ ساٹھ سال چالیس سال اٹھارہ سال اور یہ بھی کہا گیا کہ انسان کا بالغ ہونا یہ تمام رائے موجود ہیں لیکن اللہ علم قرآن مجید کے سیاخ و سماغ سے پتا چلتا ہے کہ اس میں عمر کو یعنی فکس کرنا کتنی عمر ہے اس کے بجائے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسی عمر جس میں انسان نصیت حاصل کر لیں اور وہ انسان کا بالغ ہونا بھی ہو سکتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجہ اکم النظیر سے مراد نظیر کے دو مانے لیے گئے ہیں نظیر کا غالب اور زیادہ مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ تمہارے پاس نبی ڈرانے والا پھا گیا ہے اور بعض لوگوں نے انسان کا بڑھا پا آنا یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بھی تمہارے لیے نظیر اور ڈرانے والا ہے وَأَمَّلْ أَحَادِیثُ اور اس باب میں جو احادیث ہیں فَالْأَوَّلْ پہلی حدیث ہے اس بارے میں پہلی حدیث ہے عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قال انہوں قال اعذر اللہ الہ امرئن اجل اخر اجلہ حتی بلغ ستین سنہ فرماتے ہیں اعذر اللہ الہ امرئن اعذر اللہ اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول نہیں کرے گا یہ اعذرہ باب اکرمہ سے ہے باب افعال سے ہے باب افعال میں ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ ہے اس کا اُلٹ معنی لینا جیسے اللہ تعالیٰ نے سورت حجرات میں فرمایا ہے وَأَقْسِطُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ انصاف کرو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور سورت جن میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهْنَّمَ حَطَبًا کہ قصد کرنے والے جہنم کا اندر ہے اس لیے کہ قاصدہ نکلا ہے جب باب افعال میں آ گیا اب اس میں بارے گا انصاف نہ کرنے والے تو عذر کا معنی ہوتا ہے عذر یعنی معذرت کرنا اور عذر کا معنی ہوتا ہے معذرت قبول نہ ہونا کہ اعذر اللہ الہ امرئن اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کا عذر قبول نہیں کرے گا کہ اخرہ اخرہ اجلہ حتی بلغ ستین سنہ کہ اللہ نے اس کی موت کو مؤخر کیا یہاں تک کہ وہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا ساٹھ سال عمر ہو گئی اب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا یہ روایت یہ ہے اس کو امام بخاری نے قال العلماء علماء فرماتے ہیں معنی اس کا معنی یہ ہے لم یترک لہو عذرن اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عذر اس کے لئے نہیں چھوڑے گا اِذْ اَمْحَلَهُ هَذِهِ الْمُدَّةِ جب اللہ نے اس کو یہ مدت دی ہو یقالو عربی میں کہا جاتا ہے اَعْذَرَ الْرَجُلُ اِذَا بَلَغَ غَائَةَ فِي الْعُذْرِ اَعْذَرَ الْرَجُلُ یعنی اس وقت تک محلت یعنی اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کے عذر کی انتہا ہو جائے اَعْذَرَ الْرَجُلُ تب کہا جاتا ہے جب انسان کے عذر لینے کی انتہا ہو جائے یعنی اب اس کے بعد کوئی عذر نہیں لے سکتا جس کے بعد انسان کو کوئی ریلیکشیشن نہیں مل سکتی ہے کوئی عذر نہیں قبول ہوتا ہے تو وہاں لفظِ عذرہ بولا جاتا ہے گوئے کہ اس حدیث میں ایمانہ ہے اگر کسی کو ساٹھ سال کی مرمل گئی اللہ تعالیٰ کہاں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا اور اس حدیث سے شاید دلیل لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہ وہ جو آیت پیچھے گزری ہے یہ آیت صورت فاطر میں وَأَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا اِتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ کہ اس عمر کی حد جو ہے وہ سال سال ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث اپنے معنی میں الگ ہو اور آیت اپنے معنی میں الگ ہو آگے ہے دوسری حدیث اس باب میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو مشورے کے لیے جو بدر کے بڑے بڑے شیخ بیٹھتے تھے تو مجھے بھی ان کو اپنے ساتھ میرے یعنی مجھے بھی ان میں جو ہے وہ داخل کرتے تھے مجھے بھی جو ہے وہ شامل کرتے تھے ان میں فَكَأَنَّ بَعْضُهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِ بعض لوگوں نے اپنے دل میں یہ بات بری سی محسوس کی کہ عبداللہ بن عباس بچے ہیں چھوٹے سے ہیں اور اس کو ہمارے ساتھ یہاں بٹھائے جاتا ہے برابر میں فَقَالَ تو کسی بات نے کہا لِمَا يَدْخُلُ هَذَا مَعْنَا یہ ہمارے ساتھ کیوں داخل ہوتا ہے وَلَنَا أَبْنَا أُن مِثْلُهُ اور ہمارے پاس بھی اس طرح کے اولاد ہیں یعنی عبداللہ بن عباس آتا ہے تو ہمارے پاس بھی دوسری اولاد ہیں ہم بھی لے کے آتے ہیں فَقَالَ عُمَر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ یعنی کہ اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ تو فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو اس لئے داخل کرتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا یعنی جو کہ ان کے جواب میں کسی نے اعتراض کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں حیثو یعنی علم تم کہ میں اس کو اس لئے داخل جانتا ہوں کہ تم جس وجہ سے جانتے ہو یعنی گویا کہ تم جانتے ہو کہ اس کو بڑا علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علم نے عبداللہ بن عباس کو دعا دی تھی اس لئے میں اسے داخل کرتا ہوں فَدْعَانِ ذَاتَ يَوْمٍ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن مجھے بلایا ایک مجھے جو ہے یعنی بلایا فَأَدْخَلَنِ مَعَهُمْ اور مجھے ان بڑے لوگوں کے ساتھ بٹھایا داخل کیا فَمَا رَئِتُ أَنَّهُ دَعَانِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُورِيهُمْ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر نے اس دن صرف مجھے اس لئے بلایا تاکہ انہیں دکھائے اور بلانے کے بعد سب کو کٹھا کر کے فرمایا کہ مَا تَقُلُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَ اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ تو نصر کے بارے میں فرمایا لوگوں سے پوچھا تمام مشایخ مشایخ سے شیوخ سے کہ ذرا بتاؤ اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ کے بارے میں تمہارے کیا رہ رہے اس میں کیا بیان کیا گیا فَقَالَ بَعْضُمْ بَعْضِنَے کہا اُمِرْنَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُ یعنی اس آیت میں ہمیں اللہ کی حمد اور استغفار کرنے کو کم دیا گیا ہے اِذَا نَصَرْنَا وَفَتَحْ وَفَتَحْ عَلَيْنَا جب ہمیں مدد ملے گی جب ہمیں نصرت ملے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کریں استغفار کریں یہ بتایا گیا ہے وَسَكَتَ بَعْضُمْ اور باز خاموش رہ فَلَمْ يَقُلْ شَيْعَانَ اور کچھ نہ کہا فَقَالَ لِي تو حضرت عمر نے مجھے کہا ابن عباس ترہ بتاؤ کیا یہ بات ایسی ہے اَتَقُلُو اَكَذَلِكَ اَتَقُلُو اَبْنِ عَبَاسِ ابن عباس تو بھی ایسے کہتا ہے میں نے کہا نہیں میرا تو یہ رائے نہیں فَمَا تَقُلُو اَعْلَمَهُ لَهُ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سلم کے وفات اور موت کی خبر دی ہے کہ جب اللہ کی مدد آگئی اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے آپ رحمد و سنا کریں وَذَلِكَ عَلَامَتُ عَجَلِهِ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی علامت تھی یہ بات بیان کی حضرت عبداللہ بن عباس نے تو تمام جو ہے وہ تمام جو ہے وہ حیران رہے گئے کہ ہاں جی ہاں ایسی بات ہی ہے کہ صورت نصر میں یہی چیز بیان فَصَبِّح فرمایا اِذَا جَعْنُسْ اللَّهُ الْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسِ اَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَةَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ کَانَ تَوَابَ یہ ہے وہ علامت استغفار کرے بے شک وہ معاف کرنے والا ہے فقال عمر عمر نے کہا مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ حضرت عمر نے کہا کہ ابن عباس میں بھی اس بات سے یہی جانتا ہوں جو تُو کہہ رہا ہے رواہ البخاریو اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس کی فضیلت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی فضیلت موجود ہے ٹھیک ہے اور یہاں زمنا یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں جو وظیفہ بولا وہ یہ بولا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ اِنَّهُ کَانَ تَوَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آخری وقت آ چکا ہے اب آپ اللہ کی حمد و سنا کریں استغفار کریں بے شک وطوہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا یہ ہے اس میں بیان ہوا بہت بڑی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل اور افات کی خبر تھی اور انسان کے جب آخری وقت آتا ہے تو انسان کو اللہ کی تسبیح اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے یہ ہے اس حدیث کا باب سے تعلق اگلی حدیث اس باب میں ہے ان عائشة رضی اللہ عنہ قالت ما صلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتاً بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ الفتح اللہ ان یقول فیہ سبحانکا ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی حضرت عائشة رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نہیں پڑی یعنی کوئی بھی نماز نہیں پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاء نصر اللہ الفتح کے بعد مگر اس میں یہ پڑا ہے سبحانکا ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانکا ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہ بھی ہے و فی روایت فی الصحیحین عنہ اور بخاری اور مسلم میں ایک اور روایت ہے حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے جس میں فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو میں اپنے سجدے میں زیادہ سے زیادہ جو دعا پڑھتے تھے وہ یہ تھے سبحانکا اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانکا اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یتاول القرآن یعنی قرآن مجید کو اس کا جیسے آیت میں بولا اس کو جو ہے وہ پورا کرتے تھے ومعنی یتاول القرآن کا ہے کہ قرآن میں جو فسبح بحمد رب کا تو اس پہ عمل کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں ہم رکو میں پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم اور سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان رب الاعلا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے لیکن یہ زیادہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی وفی روایت لی مسلمین اور امام مسلم کے ایک روایت میں ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسرو اللہ کے نبی اسلام بہت کسرت سے فرمایا کرتے تھے پڑا کرتے تھے موت آنے سے پہلے بہت زیادہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ و اتوب الی استغفر اللہ و اتوب الی اللہ کے نبی اسلام یہ عام روٹین میں کسرت سے پڑھتے تھے یعنی نماز میں جو پڑھنے والی دعا ہے اس کے الفاظ ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لے اور آن روٹین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھنا موجود ہے چاہے پڑھتے تھے سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اتوب الی خانت عائشہ تو رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ ماں ہاتھی الکلمات اللہتی اراکا احدثتا تقولها حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کلمات جو آپ پڑھتے ہیں یہ جو یعنی ابھی وفات کے قریب پڑھنا شروع کیے ہیں یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں زیادہ قالا فرمایا جعلت لی علامت فی امتی اذا رأیتها تو فرمایا یہ اللہ نے میری لئے نشانی بنائی ہے کہ میں اس کو جو ہے علامت مقرر کی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو پڑھوں اذا جاء نصر اللہ الفتح کہ جب بھی اذا جاء نصر اللہ الفتح میں دیکھوں تو تب یہ میں پڑھا کرتا ہوں وفی روایت اللہ اور ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام یہ کسر سے پڑھا کرتے تھے قالت قلتو میں نے کہا اللہ کے رسول جب اس کو کسر سے پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ نے فرمایا تھا اکھبرنی ربی انہو سارا علامتا فی امتی وَإِذَا رَئِتُهَا اَكْسَرْتُ مِن قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَفُ اللَّهِ وَأَتُبْهِلَيْهِ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی امت ایک نشانی دکھانی تھی جب میں وہ دیکھ لوں تو یہ کسر سے پڑھنا شروع کر دوں اور وہ نشانی کیا ہے اِذَا جَا أَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعِيْتَ النَّاسَ فَتْحَ مَكَّةَ اور آپ لوگوں کو دیکھیں کے دین میں داخل ہو رہے ہیں لوگوں کو دیکھیں کے دین میں داخل ہو رہے ہیں یہ نشانی اب میں نے دیکھ لی ہے لہذا میں کسر سے اس کو جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لئے نشانی بنایا ہے اور فتح سے مراد اِذَا نَصْرُ اللَّهِ وَتْحِ اس سے مراد فتح مکہ ہے جب مکہ فتح ہو گیا اور لوگوں کو آپ جو اگر اسلام میں داخلوں نہ دیکھیں تو کسرت کے ساتھ سبحان اللہ اللہ کی تسبیح اور استغفار کریں تو ان تمام روایات سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اپنی آخری عمر میں تصمیح اور استغفار زیادہ کرتے تھے جب اللہ کے نبی کرتے تھے تو ہمیں تو ان سے بھی یعنی ہم کے حصیت رکھتے ہیں جب اللہ کے نبی بھی استغفار کرتے تھے لہذا ہمیں بھی کرنا چاہئے دوسرا یہ ہے کہ انسان کے آخری عمر میں جب بڑا پہ جاتا ہے تو بڑا ذکر بڑا ذکر جو ہے وہ یہی ہے کہ رب کی حمد و سنا کی جائے اور استغفار کیا جائے اور اس کے یعنی الفاظ کیا ہو سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اسی طرح استغفراللہ و اتوب علیہ استغفراللہ و اتوب علیہ یہ بار وار پڑھتے رہیں اسی طرح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع اور سجدے کی جو دعا آئی ہے وہ یہ ہے جو پیچھ دیکھی ہے اور وہ دعا کیا ہے سبحان اللہ مربنا و بحمدہ اللہ مغفر رکوع اور سجدے دونوں میں رکوع اور سجدے دونوں میں قسرت کے ساتھ اس کا پڑھنا یہ بنسبت سبحان اللہ یعنی سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالی سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدیث ہے چوتھی حدیث اس باب میں عن اناس رضی اللہ عنہ عن اناس رضی اللہ عنہ ان اللہ عز و جل تابع الوحی على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته حتی توفی حتی توفیر اکثر ما یوحا اکثر ما كان الوحی متفق علیہ حتی توفیر اناس رضی اللہ عنہ کہ ان اللہ عز و جل اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب کا جو کچھ عرصہ ہے اس میں وحی کو مسلسل نازل کیا تابع الوحی وحی وحی لغطار آئی یعنی جبری اسلام آتے تھے جاتے تھے آتے تھے چاہتے تھے ان دنوں میں آپ کی وفات سے پہلے حتی توفیر یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی اے پائی ایسے حالات میں جن میں وحی زیادہ سے زیادہ آتی تھی یعنی انسان کے عمر کا جو آخری عامال ہوتے ہیں وہ عامال بہت بڑی حسیت رکھتے ہیں بہت بڑی حسیت رکھتے ہوتے ہیں اللہ پر یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے انسر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے آخری عمر میں وحی نازل یاد رکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وفات کا ٹائم آیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کی مرضی ہے آپ رہنا چاہیں تو رہ لیں اور آپ رب کے پاس جانا چاہیں تو لے جاتے ہیں آپ کو اختیار دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا بِالْرَفِيقِ الْأَعْلَى بِالْرَفِيقِ الْأَعْلَى کہ میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک حدیث منگھڑت بیان دی جاتی ہے کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جبریل علیہ وسلم کو بھیجا اللہ کے پاس واپس اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری امت کا کیا بنے گا میری امت کا کیا بنے گا اس امت کو بخشانے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے یاد رکھ لیں کہ وہ والی حدیث صحیح نہیں ہے وہ والی حدیث اس میں کوئی شک نہیں کہ امت کے لیے دعائیں ہیں امت کے لیے فضائل ہیں لیکن وہ والی بات اس طرح نہیں ہے کہ جبریل علیہ وسلم بار بار آتے رہے اور جاتے رہے ایسا نہیں ہوا ہے اس کا وقت اگلی حدیث ہے انجاب رضی اللہ عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک بندہ قیامت والے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اسے موت آئی تھی اگر سجدے میں موت آئی تو سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا اور اگر گناہ کرتا پرائیاں کرتا ہوا موت آئی تو اسی برائی کی حالت میں ہی اسے اٹھایا جائے گا اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی بری موت سے جو ہے وہ محفوظ رکھے اللہ اکبر اس کے بعد اگلا باب ہے باب فی بیان کسراتی طرق الخیر کہ خیر کے راستے حلائی اور خیر کے راستے بہت سے ہیں اس بات کا بیان کہ نیکی اور بھلائی کے راستے بہت ہیں نیکی اور بھلائی کے راستے بہت سے ہیں اور انسان کو ایسے راستوں کی تلاش پر رہنا چاہیے انسان کو ایسے راستوں کے تلاش پر رہنا چاہیے یہ کتاب کتاب ریاض السالحین جس کا یہ باب نمبر سلٹین ہے فی بیان کسراتی طرق الخیر یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے تمام راستے یا ایسے تمام اعمال بیان کیے جائیں جن اعمال کا تعلق انسان کے خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے پر ہے امام نوروی رحمہ اللہ ایک سابق عادت کی طرح آگے شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے احادی شروع کرنے سے پہلے وہ چند ایک آیات بیان کر کے اپنے اس مفہوم کو واضح کرتے ہیں تو آج اس میں فرماتے ہیں قال اللہ تعالی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِن فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِن کہ جو کچھ بھی تم بھلائی کا کام کرو گے نا مِنْ خَيْرِن نَكِرَ لَاکِ اس کے شروع میں مِنْ لَایا گیا ہے جس کا معنی ہے جتنا بھی تھوڑا سا کوئی بھلائی کا کام کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم پس اللہ تعالی اسے چاننے والا ہے یہاں پہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک تو اللہ تعالی نے اس آیت کو سورة باقرہ کی آیت نمبر دو سو پندرہ کو اس بات اور نفی میں بیان کی آیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِن وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِن نہیں تم کوئی کرو گے تو پس اللہ تعالی جو ہے وہ جاننے والا ہے اس کو شرط اور جزا بیان کرنا یہ کسی کلام کے اندر زور پیدا کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے اللہ الہن اللہ معبود ہے لیکن اگر یہ کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے تو یہاں گویا کہ اس کے اندر یہاں گویا کہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ زور پیدا کرنا مقصد ہے اور دوسرا یہ بھی بیان کرنا مقصد ہے مِنْ خَيْرِن کہ چھوٹا سا بھی کوئی عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِنْ يَعْلَمُهُ اللَّهُ سورة بقرہ کی آیت نمبر وَن نائنٹی سیون میں یہاں پر بھی مفہوم وہی ہے الفاظ بدلے ہوئے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِنْ جو کچھ بھی خیر کروگے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ جانتا ہے اور اللہ اس کا بدلہ جو ہے وہ دے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَاهُ فرمایا جو کوئی بھی جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی خیر اور بھلائی کرے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ تو ذرہ برابر بھی اگر کوئی ذرہ کسے کہا جاتا ہے یعنی ذرہ کیا چیز ہے جس کا نام ذرہ ہے مختلف تفسیریں ہیں اگر کبھی دروازہ بند ہو اور تھوڑا سا جو ہے اس میں سے روشنی آ رہی ہو اور روشنی کے اندر سورج کی روشنی آ رہی ہو تو ہوا میں چھوٹی چھوٹے ذرہات جو ہے وہ اڑتے ہوئے نظر آئیں تو ان کو جو ہے وہ ذرہ کہا جاتا ہے کسی ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی خیر کرے گا تو فرمایا یارہو وہ اسے لازمی قیامت والدن جا کے دیکھے گا اور کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہوگی اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا من عامل صالحا فلی نفسی جس کسی نے بھی کوئی بھی نیک عمل کیا تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرے گا اب یہاں پر بھی من عامل صالحا یعنی من عامل عملا صالحا کسی طرح کا بھی کوئی عمل ان تمام آیات میں جو مشترکہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ من خیرن نکرہ من خیرن نکرہ مسقال ذررتن ایک نکرہ اور ایسے ہی عملا صالحا ایک نکرہ بتانا یہ ہے کہ کسی طرح کے بھی کوئی نکی عربی زبان میں ہوتا ہے نا جیسے کتاب کو الکتاب کہنے دیا جائے تو اس میں کوئی خاص کتاب بن جاتی ہے لیکن جب کتاب بولا جائے تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے تو اسی طرح کر کے اس کو جو ہے یعنی عام کیا جا ذرہ برابر بھی یہاں سے پہلے چلتا ہے کہ خیر اور بلائی کے چھوٹے راستے بھی ہیں بڑے راستے بھی ہیں چھوٹے کام بھی ہیں بڑے کام بھی ہیں اور اس موضوع میں بہت ساری آیات ہیں اور اس بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں غیر منحصرہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا وَنَذْكُرُوا طَرَفًا مِنْهَا بس اس میں سے کچھ چند احادیث ہم ذکر کرتے ہیں الاول پہلی حدیث پہلی حدیث اس باب میں عَنْ أَبِي ذَرْ جُنْدُ بِبْنِ جَنَادَ جُنَادَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 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 قَال اب لوگوں کو یاد ہے پچھلے باب میں ایک مزشتہ کلاس میں ہم نے ایک حدیث قدسی پڑھی تھی اور وہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے تھی اور وہاں پہ ایک بات کی گئی تھی کہ کوشش کریں کہ اس حدیث کو زبان نہیں یاد کر لیں اس حدیث کو زبان نہیں یاد کر لیں تو یہ حدیث بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے جن کا نام جندب ہے بن جنادہ رضی اللہ عنہ انہو قال قلتو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاعمال افضل ایو الاعمال افضل کونسا عمل ہے جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے کونسا عمل ہے جو بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے قالا فرمایا اللہ پہ ایمان لے آنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بہت بڑا افضل اعمال ہے یعنی دنیا کے جتنے بھی کوئی کام ہیں ان میں بڑا کام یہ ہے کہ انسان اللہ پہ ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے قلتو ایو رقاب افضل میں نے کہا کہ کونسے رقاب یعنی گردن ازاد کرنا غلاموں کو ازاد کرنا کونسا جو ہے وہ زیادہ فضیل رکھتا ہے قالا انفسوہا عند اہلیہا فرمایا وہ والا غلام جو بڑا عمدہ اور نفیس ہوتا ہے اپنے مالکوں کے ہاں وہ اکثر وہا سامنا اور قیمت میں بھی زیادہ ہوتا ہے اس کو ازاد کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے ظاہر ہے کہ انسان جتنی بڑی چیز دے گا اتنا ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہوگا قلتو فائل لم افعل فرمایا اگر میں یہ نہ کر سکوں یعنی کوئی غلام ازاد کرنا یہ نہ کر سکوں تو پھر کیا اور اچھا عمل کون سا افضل ہو سکتا ہے تو فرمایا توعینو صانعا او تصنعو لی اخرقا تو آپ فرمایا اگر میں یہ نہ کر سکوں تو کیا کروں فرمایا توعینو صانعا کسی کام کرنے والے کاریگر کی کسی کی مدد کر دو جسی کام کرنے والے کاریگر کی مدد کر دو او تصنعو لی اخرق یا کوئی ایسا انسان ہو جس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو کوئی کام کاج نہ ہو کوئی جوب نہ ہو کوئی کچھ نہ ہو تو آپ اس کو آپ اس کو جو ہے وہ ہنر دے دو آپ اس کو جو ہے وہ کام دے دو آپ اس کو جوب دلا دو یہ جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے قلتو یا رسول اللہ ارائیتو ان ضعفتو عن بعض الاعمال فرمایا اے اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کوئی باز عمل کرنے سے عاجز آ جاؤں یعنی اتنے بڑے کام جو نیکیوں کے ہیں وہ بڑے بڑے کام نہ کر سکوں تو پھر میرے لئے افضل کیا ہے قَالَ تَكُفَّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فرمایا لوگوں کو تکلیف دینے سے دور رہو فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ فرمایا یہ بھی تیری طرف سے صدقہ ہے جو تم اپنے آپ پہ کر رہا ہے یعنی انسان اگر نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم دوسروں کو تکلیف نہ دے اگر ایک انسان نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم دوسروں کو تکلیف نہ دی جائے یہ ہے اس حدیث کا معنی اور مفہوم گویا کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْفَل لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت سارے اعمال بتائے ہوئے ہیں فلاں افضل ہے فلاں افضل ہے فلاں افضل ہے اور ہر موقع مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے یہاں پہ پوچھنے والے حضرت ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم ہیں تو فرمایا اللہ پہ ایمان لے آنا اور اللہ کے راستے میں جہاد سف سے افضل ہے تو انسان مالی عبادات میں کیا افضل کر سکتا ہے تو فرمایا ایو رقابی افضل فرمایا جو سب سے زیادہ نفیس ہو امدہ ہو اپنے مالکوں کے پاس زیادہ قیمت میں ہو اس کو ازاز کرو قلتو فائی لم افعل اگر میں یہ نہ کر سکوں تو فرمایا کسی کاریگر کی مدد کر دو کام کرنے والے کی کسی جاپ والے کی مدد کر دو یا کسی جاپ لیس کو جاپ دے دو یعنی کسی بے ہنر کو ہنر دے دو فرمایا اللہ کے نبی اگر میں کسی کام با کچھ کاموں پورا نہ کر سکوں جیسے کہ بڑے بڑے کام کرنے چاہیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کم از کم لوگوں کو اپنے شر اور تکلیف سے بچا بس یہ بھی صدقہ ہے تیری طرف سے جو تو اپنے آپ پہ کر رہا ہے یعنی اپنے لئے فائدہ کے لئے کر رہا ہے یہ روایت متفقہ علیہ ہے اس حدیث میں جو لفت سانع گزرا ہے یہ سات کے ساتھ ہے جو بغیر نکتوں والا ہے ہادہو المشہور یہی جو ہے وہ مشہور ہے کہ یہ سانع سات کے ساتھ ہے والروویہ اور اس کو روایت کیا گیا ہے ذات کے ساتھ ذائعن ذائعن یعنی ایسا ذات جو نکتے والا ہے اس سے روایت کیا گیا ہے سانعن او ذائعن ذائعن کا معنی کیا ہے ایز ذا ذایاعن من الفقر کہ ایسا آدمی جو غربت کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو ذایاع من فقر او حیال فقر کی وجہ سے یا بچوں کی وجہ سے جو بہت بڑا پریشان ہو اس کو بھی ذائعن بولا جاتا ہے وَنَحْوَ ذَلِكُ وَالْأَخْرَقُ جو اس حدیث میں آیا ہے اس کا معنی ہے الَّذِي لَا يُتْقِنُوا مَا يُحَاوِلُوا فَعْلَا ہو الَّذِي يُتْقِنُوا الَّذِي لَا يُتْقِنُوا کہ وہ بندہ کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو وہ اچھی طرح نہ کر سکے اسے اخرق آ جاتا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے بڑا اچھا کام لیکن اس سے وہ نہ ہو سکے تو اسے بولا جاتا ہے اخرق کہ جو انسان کام کرنا چاہتا ہو لیکن اس سے صحیح طرح نہ ہوتا ہو تو اس کو بولا جاتا ہے عربی میں اخرق تو کسی اخرق کی مدد کر دینا کسی ضائعان یا ثانعان کی مدد کر دینا اور اپنے آپ لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے دور رکھنا یعنی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا یہ ہیں وہ بڑے اعمال اگر انسان اللہ کے راستے میں بڑے بڑے غلام ازاد کرنا نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ بڑے کام جو ہے وہ کرے یہ بھی نیکی کے اعمال میں سے عمل ہے یہ اس حدیث میں بیان کرنا جو مقصد ہے الحدیث الثانی دوسری حدیث اس باب میں دوسری حدیث اس باب میں عن ابی ذرن ایضا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے فرماتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسبح کل سلامہ من احدکم صدقہ یسبح تم میں سے ہر ایک زفر یعنی یسبح صبح ہوتی ہے اس حال میں علا کل سلامہ من احدکم صدقہ کہ صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ تم میں سے تمام کے ہر ایک جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے کیا مطلب ہے کہ صبح تم اس حال میں کرتے ہو کہ تمہارے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں ان پر ایک صدقہ جو ہے وہ لازم ہو چکا ہوتا ہے جو تم نے دینا ہوتا ہے فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صدقہ پس جو بھی تم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہو وہ صدقہ لکھا جا رہا ہوتا ہے وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صدقہ اور جو بھی الحمدللہ بھو رہے ہوتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جا رہا ہوتا ہے وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ اور ہر جو تم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جا رہا ہوتا ہے وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ اور جو بھی تم اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہو وہ صدقہ لکھا جا رہا ہوتا ہے وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ اور اچھائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ یہ بھی صدقہ ہے برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے وَيُجْزِئُ مِنْ ذَٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَقْعْهُمَا مِنَ الظَّحَا اور ان تمام جوڑوں کی طرف سے انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں دو رکھتیں جنہیں انسان جو ہے الظَّحَا چاش کے وقت جو ہے وہ پڑھتا ہے چاش کے وقت دو رکھتیں پڑھ لیں چاش کے وقت دو رکھتیں پڑھ لیں تو انسان کے جتنے بھی جسم کے اندر آزاں ہیں جتنے بھی جوڑ ہیں اس کے ان تمام کی طرف سے صدقہ 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 لکھ دیا جاتا ہے انسان کے ہاتھوں میں جو ہے پانچ انگلیاں ہیں اور ہر پانچ میں تین جو ہے وہ جوڑ آ رہے ہیں اور ان پانچ یعنی پندرہ جوڑ تو انسان کی انگلیوں انگلیوں میں ہیں اور اب یہ ہاتھ آگے چلتا ہے ہر جنابے پہ کتنے کتنے جوڑ آتے ہیں ہر جوڑ کے مطابق انسان پہ صدقہ ہے اور انسان جتنے بھی نیک عامال کر رہا ہوتا ہے سارے کے سارے صدقہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ دو باتیں سمجھنے والی ایک تو جو صدقہ ہے عربی زبان میں عربی زبان میں یاد رکھ لیں یہ لفظ صدقہ جو ہے کسی ایسے کام پہ بولا جاتا ہے یہ لفظ نکلا ہوا ہے ساد دال اور قاف سے صدقہ صدق جو سے ہم بولتے ہیں سچائی تو یہ لفظ نکلا ہوا ہے جس کا روٹ والساد دال قاف ہے سچے ہونے سے یعنی ایسا کام کرنا جس سے انسان کا سچا ہونا یہ ثابت ہو جائے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ انسان اپنے قول اور فعل میں سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان لائیا ہے سچا ایمان لائیا ہے دوسرے پہ ساتھ جو کام کر رہا ہے تو ریل اور سچ میں بول کے کام کر رہا ہے یہ لفظ کا لغوی معنی ہے فریعت میں اس کے بہت سارے معنی ہے لیکن ان میں سے دو معنی زیادہ مشہور ہیں ایک صدقہ بمانا نیکی کے کوئی بھی خیر نیکی اچھائی اس پہ صدقہ بول دی جیسے یہاں پہ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے اللہ وقت بھی صدقہ ہے عمر بالمعروف بھی صدقہ ہے اور نہیں یعنی المنکر بھی صدقہ ہے یہاں صدقہ بمانا یہ نہیں ہے کہ مال خرچ کرنا یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان مسلمان ہونے میں اپنے قول اور فعل میں سچا ہونا ظاہر کرتا ہے یعنی یہ سارے کے سارے عامال نیکی ہیں اور ایک دوسرے معنی میں صدقہ استعمال ہوتا ہے جو کہ ہم کہتے ہیں مال خرچ کرنا مال خرچ کرنا انسان اپنے طرف سے روپیہ پیسہ ڈالر جو بھی خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے پھر اس مال خرچ کرنے کا جو صدقہ ہے اس کے بھی دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی تو مال خرچ کرنا نیکی کے طور پہ ہے جیسے کہ انسان خیرات دیتا ہے کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو وہ انسان کے لئے صدقہ ہے قربانی بھی صدقہ ہے نماز بھی صدقہ ہے قربانی بھی صدقہ ہے انسان کا حقیقہ کرنا وہ بھی صدقہ ہے ذکات دینا یہ بھی صدقہ ہے عید الفطر کا فطرانہ دینا وہ بھی صدقہ ہے مالی تمام عبادت صدقہ ہے بمعنی نیکی کے ہے کہ یہ سارے نیک آمال ہیں اور ایک اس کا دوسرا معنی ہے مالی عبادات میں صدقہ یعنی یہ وہ والا اخمال خرچ کیا جا رہا ہے جو خالص غریبوں کے لیے ہے جو خالص جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو محتاج ہیں تو یہ والا صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کیا کرتے تھے یعنی یہ مستحقین لوگوں کا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ قبول کر لیتے تھے تو حدیعہ بھی ایک صدقہ ہے بمعنی نیکی کے جیسے نماز بھی نیکی ہے قربانی بھی نیکی ہے سارے کے ساری مالی عبادات بھی صدقہ ہیں لیکن ان میں سے انسان کی نیت پہ نوٹ کریں اس کا فرق انسان کی نیت پہ آتا ہے جب انسان نیت پہ کر لیتا ہے کہ یہ صدقہ میں ایسا کر رہا ہوں تو صرف اور صرف مستحقین لوگوں کا ہے تو پھر یہ انہی کو دینا ہوتا ہے تو پھر یہ وہ انہی کو دینا ہوتا ہے یہ صدقہ دو حسیتیں رکھتا ہے مالی عبادات میں اور مالی عبادات کے علاوہ بھی باقی چیزوں میں یہ ایک جرنل نیکی کے معنی میں آتا ہے جیسے یہاں پر ہے اور فرمایا وَيُجْزِعُ مِنْ ذَلِكَ رَكَاتَانِ دوسرا بات اس حدیث میں یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی جوڑ ہیں اس کے جسم میں ان تمام کی طرف سے دیکھی یعنی انسان کا کوئی صدقہ کرنا ایک ایسا عمل کرنا جس سے انسان کا نیکی میں سچا ہونا ظاہر ہو جائے تو ان عمال میں بڑا عمل یہ ہے کہ انسان چارش کے وقت جب سورج اچھی طرح نکل آتا ہے ایک اتح سورج کے نکلنے کے فوری بعد وہ پڑھ لیا جائے تو اسے نمازِ اشراق کہا جاتا ہے اور اگر یہی نماز تھوڑی سے لیٹ کر کے پڑھی جائے تو اس کو نمازِ اشراق کہتے ہیں یعنی نوٹ کریں جو نمازِ اشراق ہے جس کو ہم اشراق کی نماز بولتے ہیں وہ سورج کے طلوع ہونے کے فوری بات پڑھی جائے یعنی سورج کے طلوع ہونے کے مطلب یہ ہے کہ اس کی گول ٹکیا پوری کے پوری نکل آئے اور وہ نظر آنے لگ جائے تو فوری سے پڑھ لینا یہ نمازِ اشراق کہلاتی ہیں اور اس کو تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھنا یعنی لیٹ ٹائم دے کے کوئی اشراق کے بعد کوئی گھنٹا ایک اپونہ گھنٹا اتنا ٹھہر کے دو رکھیں پڑھنا اس کو نمازِ چاشت بولا جاتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے مکہ فتح کیا تھا اس جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکھیں پڑھی تھی اور اس حدیث میں دو رکھیں بولی گئی ہیں تو دو رکھیں کافی ہیں کم از کم ہیں انسان زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے چار بھی پڑھ سکتا ہے علاوہ سورج کے زوال سے پہلے پہلے کوئی منع ہونے کا یہ ٹائم نہیں ہے انسان اگر اور بھی نفر پڑھنا چاہے تو نفلی ٹائم ہے اجازت ہے لیکن جس کو سنت سمجھ سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکھتے بھی ثابت ہیں اور اس حدیث میں دو رکھتے بھی بولا گیا ہے یہ ہوتی ہے نمازِ چاشت جو کہ اشراق کے کچھ ٹائم بعد یعنی نماز ایک ہی ہے اگر جلدی پڑھ لیا جائے تو اشراق ہے دیر سے تھوڑا سا پڑھا جائے تو وہ ہی نماز نمازِ چاشت کہلاتی ہے امید ہے یہ بات سمجھ آنگی ہوگی اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نیکی انسان کے زیادہ ادھر کرنی چاہیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے روایت اور اسی طرح اگلی روایت بھی کہ انسان کے جس میں یہ کہ انسان کے ہر ایک آزا پہ صدقہ ہے اور اس کے بدلے میں کافی ہے کہ انسان چار کی دو رکھتے پڑھ لیں یہ حدیث پہ ہم پڑھ لیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح طرح سمجھنا اصل میں اللہ کے فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا یہ بھی ایک عبادت ہے یہ ایک مستقل عبادت ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سمجھے اور پھر سمجھ کر اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ حسن الجزا جزاکم اللہ حسن الجزا اللہ تعالیٰ سب کو جزاک عطا فرمائے ابھی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں پر کوئی سوال ہوا تو اس کے بعد فرمائے جزاکم ٹھیک ہے میں پھر اجازہ لیتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اندہ کلاس میں منقات ہوگی سبحانک اللہ و بحمدیک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر قاتب علیک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ